عام طور پر اس محبت کی چار وجوہات ہوتی ہے پہلی وجہ ہے خُسن جمال کوئی شخصیت حسین ہو کوئی منطر حسین ہو کوئی چیز حسین ہو تو خُسن جمال انسان کو کھیچتا ہے طبیعت مائل ہوتی ہے ہم غور کریں کہ جس بردگار عالم نے اس کائنات کو پیدا کر دیا جس نے حسن کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن جمال کا کیا عالم ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ الجمیل اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے خوش جزیب ہوں گے بہت دو جس جنت میں جائیں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے امام غزالی رحمت نے لکھا ہے کہ جنتی جنت میں نو لاکھ سال تک اللہ کا دیدار کریں گے اور ان کا دل نہیں بھرے گا جب اللہ اپنا دیدار ختم کریں گے تو جنتی اس طرح روئیں گے جیسے چھوٹے بچے کے مو سے دودھ کا فیڈر نکالیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ فیڈر لینے کے لیے روتا ہے نو لاکھ سال دیکھنے کے بعد پھر دل کرے گا ابھی اور دیکھیں چنانچہ کتابوں نے لکھا ہے کہ جنتی مخلوق بہت خوبصورت ہوگی جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو یہ وہاں کے حسین مناظر کو دیکھے گا حور و غلوان کو دیکھے گا تو اکسی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ جائیں یعنی آنکھیں ٹک جائیں اور یہ ستر سال تک ٹک ٹکی لگا کر ان چیزوں کو دیکھ سا رہ گا کہ یہ کتنی خوبصورت ہے پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دیدار عطا کروائے گا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آنکھیں اٹھے گی جیسے دنیا میں مٹی کی آنکھیں اٹھتی ہے نا تو ہر چہرے پہ مٹی ہوتی ہے وہ بات آلود ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے تو نور کی آنکھیں آئے گی اور ہر چہرہ نور آلود ہو جائے گا وہ جو نور کا ایک چہرے کے اوپر کور آئے گا اس کی وجہ سے جدندیوں کا حسن جمال کتنا بڑھ جائے گا کہ جب یہ لورٹ کے اپنے گھروں کو آئیں گے تو ان کی ہوریں اور ان کے علمان ستر سال ٹک ٹکی باندھ کے ان کو دیکھنے رہ جائیں گے تو جس پرور نگار کو دیکھنے والوں کا حسن جمال کتنا بڑھ جائے گا اس پر وہ نگار کی اپنے حسن جمال کا کیا حالہ ہو لہٰذا اگر حسن جمال کے نکتے نظر سے دیکھیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے محبت کرے محبت کرنے کے دوسری وجہ انسان کا مال و منال یہ لوگوں کے پاس خوب مال ہوتا ہے لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں ان کے کارڈ آپ کی جیبوں میں رکھتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرا تو جی فلان سے بڑا دوستانہ ہے دنیا کے انسانوں کے پاس کیا مال ہوگا کائنات کے جتنے خزانے ہیں وہ سب اللہ اور بریزت کے ہیں دنیا میں سونے کے جتنے خزانے چاندی کے جتنے خزانے تانبے کے جتنے خزانے جو کچھ ہے یہ سب کچھ کس کا ہے اللہ کا ہے مختلف انکوں سے ڈائمنڈ نکلتے ہیں اور ایک ایک ڈائمنڈ کروڑوں کا بکتا ہے تو پوری دنیا میں ڈائمنڈ کے جتنے خزانے ہیں وہ کس کے ہیں اللہ رب عزیز جناتی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنرتیوں کے جو گھر بنائے ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی آپ بتائیں کہ ایک گھر کے اوپر کتنا سونا لگے گا پھر مشک کا سیمنٹ ہوگا سیمنٹ مٹی کا نہیں ہوگا مشک کی جو خشبو ہوتی ہے اس کا سیمنٹ ہوگا اور بعض جنتیوں کو بے جوڑ موٹی کے محل عطا فرمائے جائیں تو جس پر وزگار نے جنت بنائی آپ سوچیں اس پر وزگار کے پاس کتنے خزانے ہیں اس لکتے نظر سے دیکھیں تو دنگوائی دیتا ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو کس سے کرے اللہ سے محبت کرے محبت کرنے کی تیسری وجہ عام طور پر کسی کا فضل و کمال کسی بندے کے اندر اگر اچھائیاں زیادہ ہوں صفات زیادہ ہوں تو بے اختیار اس سے محبت ہوتی ہے اللہ رب العزت کے بارے میں اگر سوچئے کہ پر وزگار کی صفات کی کوئی اتہا نہیں اللہ تعالی نے قرآن علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرما دیا ساری دنیا کے درختوں کی قلبیں برا دی جاتی اور ساری دنیا کے سمدروں وہ سیاہی برا دیا جاتا اور ایسے سات سمدر اور بھی لائے جاتے اور ان قلموں سے اور سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی ایک وقت آتا یہ قلبیں ٹوٹ جاتی یہ سیاہی ختم ہو جاتی تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہو تو جس پر وزگار کے فضل و کمال کا یعنی مہت و دن گواہی دیتا ہے کہ انسان محبت کرے تو کس سے کرے اللہ رب وی تو محبت کرنے کے تین وجوان جمال مال اور کمال اور چوتھی وجہ کسی کا جود و احسان اللہ نے احسان کی فطرت ہی ایسے بنائی ہے کہ اپنے محسن سے محبت ہوتی ہے جو بلت القلوب الہ حب من احسنہ الیہا اللہ نے فطرت ہی بنا دی ہے آپ دیکھیں شیر ایک درندہ ہے جو اس کو کھانا کھلاتا ہے شیر اس کا بھی لحاظ کرتا ہے اگر ایک درندہ بھی اپنے محسن کا لحاظ کرتا ہے اور اسے محبت رکھتا ہے تو انسان تو پھر انسان ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں ہم ان کو گن بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انشاءت سماتے ہیں تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے بارش کے قطروں کو گنا جا سکتے ہیں ساری دنیا کے ریت کے ذرات کو گنا جا سکتے ہیں ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گنا جا سکتے ہیں ساری دنیا کے سمدروں کے پانی کے قطروں کو گنا جا سکتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کو کوئی نہیں گن سکتا تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں مینائی نہ دیتے ہم اندے ہوتے گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے پانی نہ دیتے ہم فیاسے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ظلیل ہوتے آج اگر دنیا میں ہم عزتوں پر ہی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اللہ کا فضل و رشان ہی تو ہے تو اس لکتے نظر سے دیکھیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ انسان محبت کرے تو کس سے کرے اللہ رب العزت سے کرے سر سے لے کے پاؤں تک ہم اللہ کی دیمتوں میں ڈوبے ہوئے